بڑے کارو برنل میرا کوئی باستہ نہیں ہوئے میں تیز دلیل انسان نو راپ بانایا بچہ بیمارے اسلام علیکم ناظرین میں تارک سانی تیت سیوی اکنو میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلس آج بڑی سرٹ باد سلطان رہ دی ایک فلم لے کے توارڈی خدمتیج حاضر ہو رہے ہیں اور اس فلم دی فرمیش میرا ایک چھوٹا ویر سی جیڑا کہ میرا فین ہے اور میرے ویر نے فرمیش کیتی سی وہ دی فرمیش ہوتے ایج فلم جیڑی میں لے کے آ رہے ہیں اس فلم دا نا استاد پنجی میں انیس سو پچھتر برو جمعہ ریلیز ہونوالی ایک بلیک اینڈ وائٹ پنجابی فلم اس فلم دا موجود جیڑا سوشل سی اور اس فلم دا ٹائٹر رول اداکار سلطان رہ نے ادا کی تاسی اور اس فلم دی سب تو جیڑی خاص گالے جیڑی سب تو خاص گالے ہوئے وے کہ اس فلم دے اندر اداکار نسول اللہ بٹ نے مین ویلندہ کردار ادا کیتا ہے اور مشہور اداکار اقبال کشمیری نے اس فلم دے اندر بطور اداکار کام کیتا ہے اے اس فلم دیا دو خاص گالے جیڑیاں میں تو اندر اداکار اس فلم دے اندر اداکار تے مصطفیٰ ٹینڈ حدیات نزیر علی فلم ساز میاں مشتاق اے دے لکھاری سن تہرہ سروش تے ادا میزک دتا سی ماسٹر رفیق علی نے اے دے گلوکار سن نائید اختر تصور خانم افشاں میدی اصن تے پرویز میدی ناظرین اس فلم دے اندر اداکار اداکار ایلیاز کشمیری نے سیٹ عساق دا رول ادا کیتا ہے جیڑا کے دو بیویاں دا شور ہند ہے اور ایک بیوی ناصرہ ہندی ہے جیڑا نا علماس ہند ہے تے دوسری بیوی سریہ ہندی ہے علماس سریہ نو کروں کار دین دی ہے اور علیاز کشمیری سیٹ سن دست دی ہے کہ وہ کار چھوڑ کے چلی گئی ہے سیٹ عساق دا ایک پتر ہند ہے اختر بھی ہند ہے کہ سریہ اپنی ایک سیلی دے کار چلی جان دی ہے سیلی دا کریکٹر زینت نے ادا کیتا ہے زینت دا پتر انور ہند ہے خیر ساری کانی وہ زینت ان دست دی ہے اور زینت اس نو کہن دی ہے کہ وہ انہوں کدھر بھی جان نہیں دے گی اور اس طرح زینت دے کل رہنا شروع کر دین دی ہے اختر تے انور سکول داخل ہو جان دین اختر سکول ہی چگڑا کر دا ہے جس دی وجہ تو اس نو سکول تو کٹ دیتا جان دا ہے حیر انور اپنی پڑائی جاری رکھ دا ہے اور علاقے جیڑا اختر ہند ہے استاد دے نام تو مشہور ہند ہے کیونکہ استاد جڑا ہند ہے غریبا دا ہمدرد ہند ہے اور ملے جی جڑی براہی ہند ہیں انہوں دے خلاف اٹھ کھڑا ہند ہے ناظرین اس فلم دے اندر اقبال کشمیری نے بالکے دا کردار جڑا یعنی کہ اختر دا دوست ہند ہے اس دا کردار ادا کیتا ہے اور علیہ السلام کشمیری نے بھی اچھی ایکٹنگ دا مزہرہ کیتا ہے اور بڑی زبردست ایکٹنگ کیتی ہے استاد جڑا ہند ہے اور لوکا تا ہمدرد ہند ہے نصرولہ باٹ نے اس فلم دے اندر بلندہ کردار ادا کیتا ہے جڑا کے کلاب چلاندہ ہے اور جویدہ ایک اڈا چلاندہ ہے روزینہ مراد جڑا نصرولہ باٹ ہند ہے وہ دے کلاب دی ڈانسن ہندی ہے روزینہ نجدہ نہیں چاہدی لیکن وہ مراد دے مجبور کرندے نجدی ہے اور ایک دن مراد دے موقع پاکے قاتلانہ حملہ کر کے چہ دو مراد دو انہوں پکڑ لیندہ دے تو وہ فرار ہو جاندی ہے خیر او دیوی رستیج ملاقات اختر نہ لو جاندی ہے اختر مراد کو انہوں بچاندہ ہے تو بچا کے جس طرح تسیح عام فلم ہے جو بیکھے ہندہ ہے کہ ایرو لڑکی نو بچا کے اپنے کار لیندہ ہے او لڑکے دے پیس چوندی ہے اور انہوں دے نال رہنہ شروع کردن دی ہے لیکن اچانک جس طرح تسیح آن فلم بیکھے ہے کہ پتا چل جاندہ ہے ایرو نو اے لڑکا نو لڑکی ہے او دے نال پیار ہو جاندہ ہے اسی طرح روزینہ تے اختر نو آپسی پیار ہو جاندہ ہے سیٹھ ساگ دی جڑی بیوی ہوندی ہے ناصرہ وہ ایک بیٹی نو جنم دین تو بعد او دنیا تو چلی جاندی ہے اس دی بیٹی دا نار رزیہ ہوندہ ہے رزیہ دا کریکٹر اداکار سنگیتہ نے ادا کیتا ہے سنگیتہ تے انوری کالج فیلو سمجھ لیوندے ایک دو جنال پیار کردن جدو اختر نو پتا چلدہ ہے کہ انور رزیہ دنال پیار کردنہ ہے اور وہ سیٹھ ساگ دی بیٹی ہے کہ انہ دے کار جا کے انہ کل رشتہ منگ دے اور آپ نے اپنے شو کر دے اور بہت وڈا اور بہت رئیس شخصے اچانک کتھ مراد آ جاندہ ہے مراد جڑا ہوندہ ہے وہ سیٹھ ساگ دے جڑا ایک نوکر ہوندہ ہے وفادار نوکر وہ دا پتر ہوندہ ہے اور وہ سیٹھ ساگ دی جڑا ملا ہوندین وہ دا مینجر ہوندہ ہے ہر انہ دا آپ پاسی طرف ہوندہ ہے اختر مراد ایک دوسرے نو پچھان لیندن پر ایک دوسرے دا راز زہر نہیں کر دے سیٹھ ساگ نو انو پساند آ جاندہ ہے اور مراد نو جو دو پتر چلتا ہے کہ سیٹھ ساگ اپنی بیٹی رضیہ دی منگنی انور دے نال کرن لگے کہ وہ سازش کر دیا اور سازش دیتا ہے ایک لڑکی نو انور دی بیوی بلا کے پیش کر دیندہ ہے اور سیٹھ ساگ انور نو تکے دے کے محفل توں بیزت کر کے محفل توں کٹ دیندہ ہے ادھر اختر دا چگڑا دنیا ہے اور چگڑے دے دوران پولیس انو گرفتار کر لیندی ہے اے سازش فی مراد دی ہوندی ہے اور اختر جیل چلا جاندہ ہے ادھر جو دوں زینت دن پتا چلتا ہے کہ سیٹھ ساگ دی تی دا رشتہ جڑانا انور راستے ہو گیا ہے تو انو چونگ جاندی ہے کیونکہ سیٹھ ساگ دے بارے انو پتا ہوندے ہے تو جاکہ سیٹھ ساگ نو دست دی ہے کہ او دا جڑا پوتر اختر اے او زندہ ہے لیکن اے انو دست دی کی او کتھے ہوئے خیر واپسی زینت دا ایکسیٹنٹ ہو جاندہ ہے اور او مر جاندی ہے مرن تو پہلے وہ بالی روزینہ نو ساری کانی داز دیندی ہے ایک تیڑی جگہ بکسے سیٹھ لیا آتے او دی بیوی دی تصویر ہے او بچے دے کپڑے نختر دے بچبند دے کپڑے مراد دا بندہ ایک ساری کانی سلنے دے اور آکھے مراد کپڑے چوری کر کے اور تصویر چوری کر کے ایک دوسرے بندے نو چنگیزی نو اختر بلا کے سیٹھ ساگ دے سامنے پیش کر دیندہ ہے لیکن جدو وہ مراد کو نو اپنا حصہ منگ دے سیٹھ دی دولتی چوئی حصہ منگ دے تو انہ دے آپس سی لڑائی ہوندی ہے تے مراد جیڑا جیلی اختر ہوندہ ہے چنگیزی اسنو قتل کر دیندہ ہے خیر ایدو جدو اختر نو یہ پتا چلدہ ہے کہ او دی جیڑی ماں سی او فوت ہوگی ہے او جیل تو فرار ہو جاندہ ہے اور آکے او انہو اے جیدو علم ہو جاندہ ہے او سیٹھ ساگ دا پتر ہے تے او مراد آپس انہ دے لڑائی ہوندی ہے خیر مراد نو کافی مار دا ہے اور پولیس انہو گرفتار کر لیندی ہے عدالت جیڑائی اختر نو بائزت بری کر دیندی ہے مراد نو سزائے موت دے دیندی ہے اور ناظرین میں تو انہو دستہ جاما کہ اگر توسری اے پوری فلم بیکنی ہے تے اے فلم یوٹیوب کے موجود نہیں ہے توسری ڈیلی موشن دے جا کے اے پوری فلم بیک سک دے ہو اگر تانہو میری معلومات اچھی لگیے ہوئے میرے چینل نو لائک کرو سسکرائب کرو تے شیئر کرو تے نیکس میڈیا تاک رب رکھا